بسم اللہ الرحمن الرحیم اور موت آگئی ہے یا مر گئے ہیں ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو عام مسلمانوں والے نہیں ہیں وہ خاص لوگوں کے ساتھ ہیں اور خاص لوگ جب ہمارے نزدیک جو ولی ہے جس سے ہم ولی مانتے ہیں چاہے وہ کپڑوں کے بغیر بیٹھا ہوا ہو وہ جب مرے تو یہ نہیں کہتے کہ وہ مر گیا ہے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ آدمی فوت ہو گئے یہ بھی نہیں ان کے لئے یہ وسال فرما گئے ہیں اب وسال کا معنی کیا ہوتا ہے ایک وسال بدماشوں میں ہوتا ہے اور وہ ہے عاشق معشوق کا اپس میں مل جانا بدماش پارٹی ہو گئی نا وہ ایک وسال ان صوفیوں میں ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اب یہ اللہ سے جا کے مل گئے ہیں وسال ان کا اللہ سے وسال ہو گئے ہیں پہلے اللہ سے ساری عمر دور بیٹھ رہے کپڑے تک پہن کے بیٹھنا نصیب نہیں اور اب یہ سیدھے اللہ کے ساتھ ہی جاویسال کیا ہے اور انتقال کا معنی نقل ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی جس کو کہتے ہیں یہ معقول ہے کہ اب دنیا سے آخرت میں منتقل ہو گئے ہیں اور موت موت ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا سارے شک شبے دور کر دیئے نہ وسال نہ انتقال نہ وفات ان سب لفظوں میں کوئی نہ کوئی کھانچنے والی بات نکل سکتی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا رب سمائیتا تھا اس کا رب مر گیا مات کا لحظ استعمال کر کے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے قیامت تک آنے والے ان صوفیوں کو مات دے دی کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ نہیں زندہ ہیں اور بڑے عجیب ڈرامے کر کر کے بتائیں گے لمحہ بر کے لیے موت آئی اور پھر کیا عجیب انداز ہیں لمحہ بر کے لیے موت آئی اور پھر زندہ ہو گئے تو پھر تم اٹھا کے قبر تک کیوں لے کے گئے اس عام اکرام اتنے ظالم تھے کہ وہ زندہ نبی کو اٹھا کے قبر میں لے جائیں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سرانے موجود ہیں وہ اٹھانے دیں گی حضرت عائشہ صدیقہ موجود ہیں وہ قبرتان لے جانے دیں گی عجیب رنگ ہے چودہ سو سال گزر گئے ان کو حضرت ابو بکر کے الفاظ نہیں یاد ہوئے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقد مات اس کا رب مر گیا ہے کوئی دوسرا لفظ نہیں نہ وسال کا نہ انتقال کا نہ وفات کا کیونکہ ان سب الفاظ میں تھوڑی کھانچتا نہیں ہو سکتی ہے وہ لفظ استعمال کیا جس میں کوئی دوسرا معنی بنتا ہی نہیں کہ اب یہ فورت ہو گئے ہیں دنیا سے پشریف لے گئے ہیں موسیقی